دنیا میں سینہ پر خرچ بڑھا پہلی بار دو ٹریلین ڈالر کا آکڑا پار آرثک تنگی سے برباد پاکستان کی مدد کے لیے آگے آیا آئی ایم ایف بیل آؤٹ پاکچ پر لیا بڑا فیصلہ ساتھوار آئی سینہ ڈائیلوگ آج سے شروع پردھان منتری موڈی کریں گے اُدھ گھاٹھل بھارت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے دو ہزار پانس اکتالیس نئے ماملی آئے سامنے تیس کی موت شیئر بازار میں بڑی گراوٹ نفٹی سولہ ہزار نو سو پچاس کے نیچے سینسیکس نے توڑا ستاون ہزار کا لیول نمشکار پرائیم ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اترا شروعات کرتے ہیں اترا پردیش خبروں کی یوگی سرکار کے دوسرے کاریکال کو آج ایک مہینہ پورا ہو گیا ہے ساتھی آپ کو بتا دے کہ اس دوسرے کاریکال کی شروعات میں ہی سی ایم نے سو دنوں کا ایجنڈا تیہ کر لیا تھا جس سے کئی سو دنوں میں پردیش کا کایا کلپ ہو سکے اور سب ہی ویبھاگوں میں بدلاو دیکھنے کو ملے اس ایک مہینے کے اندر سی ایم نے کئی مہر پپور فیصل لیے جس میں مفت راشن یوجنا کو تین مہینے کے لیے بڑھانا اینٹی رومیو اسکواچ کو پھر سے سکریے کرنا تمام ایسے کئی فیصلے لیے سی ایم یوگی کے دوارہ دیش میں کورونا کے ماملوں میں پھر سے ایک بار بڑھوتری شروع ہو گئی ہے دلی سمیت کئی راجیوں میں پچھلے کچھ دنوں سے کورونا کے ماملوں میں بڑھوتری درج کی گئی ہے جبکہ بیتے چوبیس گھنٹے کے دوران یوپی میں کورونا کے دو سو تیرہ نئے کیس سامنے آئے ہیں وہی اس دوران راجیوں میں دو مریضوں کی موت کورونا سے ہوئی ہے اس کے علاوہ آگرہ میں پندرہ لکھناؤں میں دس اور میرٹ میں آٹھ نئے ماملے سامنے آئے ہیں بتا دی کی کورونا کے ماملوں میں بڑھوتری کو دیکھتے ہوئے راجیوں میں سکتی بڑھا دی گئی ہے پنچوائیت دیوز کے موقع پر پی ایم نے محلاؤ کو پنچوائیت اس طر پر جل بچانے کی ذمہ داری سوپنے کو کہا جس کے بعد گازی آباد میں ویشالی علاقے سے بینڈ کی دھن پر راستر سیوی کا سمیتی نے ہاتھوں میں لاتھی تھام کر پدیاترہ نکالی اس دوران انہوں نے سماج کو یہ سندیش دینے کی کوشش کی کہ محلائیں کسی بھی طرح سے کمزور نہیں ہیں اور وہ کسی بھی پرستی میں لڑنے اور ان کا ڈٹ کر سامنا کرنے کے لیے تیار ہے اتر پردیش کے سیتاپور جلے میں حال ہی ویوادت بیان کے آروپ میں جیل گئے بابا بجرنگ مونی جیل سے رہا ہو گئے ہیں اور جیل سے رہا ہونے کے بعد بابا بجرنگ مونی نے سیتاپور سیو سٹی پیو شسنگ پر گمبیر آروپ لگائے انہوں نے سیو سٹی پر سیتاپور جیل میں اپنی حتیہ کرنے کی ساجش رچنے کا آروپ لگایا ہے جس کے بعد اب انہوں نے سوشیل میڈیا کے ذریعے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے ویروہد ہوئے پیدل مکھیمنتری یوگی آدھت تنات کے پاس جا کر نیائے کی مانگ کریں گے آگے بابا بجرنگ مونی نے ویڈیو میں کیا کچھ کہا ہے چلیے آگ کو سنناتے ہیں اسے لیے میں نے سانتی پری طریقے سے اپنی گرد طریق کی لیکن یہاں کے سیو سنگھ سیو سٹی پہلے بھی میری حتیہ کرنے کے چلیے سنلیب تھے اور اس بار بھی حتیہ کرنے کا پریاز جیل میں کروایا انہوں نے آجم خان سے مل کے دو کروڑ روپے لے کے خود جا کے سوئے مجھ سے کہا اور یہاں میری پبلک کو میرے سمرکوں کو مارا مسلمان کے لڑکوں کو گھر میں گھسایا اور حتیہ چار کروایا سامان توڑایا اس کے بیروز میں میں ابھی ٹھیک ساڑھے گیارہ سے بارہ بجے کے بیچ میں پیدل مکھیمنتری جی کے یہاں جاؤں گا اور نیائے مانگنے جاؤں گا یوپی پولیس میں تینات وردی دھاری کی دبنگائی سامنے آئی ہے جہاں زمینی ویواد کو لے کر سپاہی اور اس کے پریجنوں نے گھر میں گھس کر پیڑت پریوار پر لاتھی ڈنڈوں سے جان لے وہا حملہ بول دیا اس خونی سنگھرش میں نو لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں گھائلوں کی حالت نازک دیکھتے ہوئے سبھی کو جرہ آسپتال ریفر کیا گیا ہے جہاں تینوں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے پیڑی تو کاروپ ہے کہ آروپی پولیس ویبھاگ میں ہے اس وجہ سے پولیس دبنگوں پر کوئی کاریوائی نہیں کر رہی ہے بتا دے کہ ہرچند پورتھانا چھیتر کے پنداری سرہوگی گاؤں کا یہ مامنہ بتایا جو رہا ہے امیتھی میں آپریشن لنگڑا نے اب رفتار پکڑ لی ہے دیر رات امیتھی میں ایس او جی ٹیم اور کئی بدماشوں کے بیچ مڈبھیڑ ہو گئی مڈبھیڑ کے دوران ایس او جی پربھاری سمیت دو بدماشوں کو گولی لگی جس کے بعد گھائل پولیس کرمیوں اور بدماشوں کو جگدیش پر سی اچ سی میں بھرتی کر آیا گیا آپ کو بتا دے کہ پولیس کو بدماشوں کے پاس سے چار عوید تمنچے بھی ملے ہیں کچھ مڈبھیڑے ہیں کیا ہے پورا مامنہ اس میں دیکھیں آج سام ساڑے نو بجے ایس او جی ٹیم کو سچنا ملی کہ کالے اسکارپیوں سے لکھڑوں کی طرف سے کچھ بدماش چلے آ رہے ہیں اس سچنا پر ایس او جی ٹیم اور جگدیش پروی ٹیم مسافرانہ ٹیم نے اس گاڑی کو رکھنے پریاس کیا تو پولیس ٹیم پر انہوں نے فائرنگ کر دی اور بھاگنے لگے جب ابھی فائرنگ میں دو بدماشوں کو پہرم گھولی لگی ہے اے سو جی پروباری بھی گھائل ہوئے ہیں ان کے کبجے سے تین تمنچے تین سپندرہ بور کے ایک بارہ ور بارہ مضوع ہے گلاج چللا ہے خطرے سو جی باہر ہیں بدماشوں کو گھائل رہا ہے کیا اس کا پورا میں کچھ ان کا پر انامی گھوسیت کیا ہے خبر ایٹا سے ہے جوہاں نگر پروباری شمبونات نے سرکشے ویوستہ کے مدنے نظر پیدل مارچ کیا ازوران گو دام جوکی پروباری ریتش تھاکور اور بھاری سنکھا میں پولیس کی ٹیم بھی موجود رہی مطادے کی نگر کے پرمک بازاروں بابو گنج گھنٹہ گھر اور ہاتھی گیٹ چھیتر میں پولیس نے پیدل مارچ کیا ساتھی گھنٹہ گھر پر گاندھی جی کی مورتی پر مالیار پڑ بھی کیا گیا اور راس روپیتہ کو نون کیا علیگر میں بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں جہاں دو بائیک سوار بدماشوں نے ڈاکٹروں کے ساتھ لوٹ پارٹ کی بتا دے کہ ڈاکٹر اپنے گھر سے ہسپیٹل جا رہے تھے اسی دوران بدماشوں نے دبنگائی کرتے ہوئے گاڑی کی چوہویں نکال کر بارہ ہزار روپے اور موبائل لوٹ کر فرار ہو گئے بتا دے کہ تھانہ گاندھی پارک چھتر کے بھدیسی روڈ کا یہ ماملہ بتایا جا رہا ہے آپ کا نام کیا ماملہ کیا ہے میرے نام ڈاکٹر مانس پال سنگھ اور میرے ساتھ ڈوٹ کی باردہ تھا ہوئی ہے میں اپنے گھر سے سمردی ٹاؤنشپ سے اور نیورادیا ہسپیٹل کے لیے آ رہا تھا بھدیسی پول پر تقریباً بارہ واجے کے آس پاس تین لوگ تھے پلسر بائیک پہ ان لوگوں نے میرے ساتھ لوٹ پارٹ کی میرے موبائل لے گئے بارہ ہزار روپے لے گئے تو آپ نے پولس کو سوچنا دی جی پولس کو سوچنا دی تھی میں نے پولس موکی پہ پہ پہنچی ہنڈر نمبر پہ میں نے کال کی تھی اچھلی پہلے تو چوکی پہ پولس میری نہیں مجھے میں جب آیا پہنچا تو وہاں پولس چوکی پہ نہیں تھی اچھے جو گھٹنا ہوئی ہے وہ تھانا کونسا پرتاز تھانا وہ گاندھی پارک فیروز آباد کی تھانا ایک ام ایک خیت پر کبزے کو لے کر دو پکشوں کے بیچ ہوئے جھگڑے کے دوران ایک یوک کی سر میں ڈنڈا مار کر ہتیا کر دی گئی جس کے بعد آروپی موقع سے فرار ہو گئے وہیں اس پورے ماملے کی سوچنا پر پہنچے ایس پی دیہات نے برطک کے شوک کو کبزے ملے کر پوس موٹم کے لیے بھیج دیا ہے جبکہ اس پوری گھٹنا پر ایس پی دیہات ڈاکٹر اکھلیش نارائن سنگھ کا کہنا ہے کہ دونوں پکشوں کے بیچ کھیت کو لے کر بیوات چل رہا تھا جس میں پوان اور اوڈھیش کے نام ابھی تک سامنے آئے ہیں جن کی گرفتاری جلد کی جائے گی کمپل کیا بات ہو گئے تو جب میں تھا اس میں کھانا پینا میرے بچے بنانے کے لیے جا رہے تھے دوسرے پچھ کے لوگوں نے آکے مجھے لاتھی ڈنڈوں سے مہتا ہے اور میرا بھائی ختم ہو گیا ہے اور میرا بھائی ختم ہو گیا ہے پلوٹ کے جگہ کے پیچھے ایک یادم نے پوری جگہ کا میری کا بینامہ کرا لیا ہے ادھی کا میرا ہے دو حصے دار تھے اس میں سے ایک لڑکی کے حصے کا بینامہ میرے کرا لیا ہے تھانا ایتا میں ایک پچاس ورشی ویقتی جائے سنگھ نامک ویقتی کا ایک پلاٹ کو لے کر دسکور چل رہا تھا جس میں آج سوگا ایک بیواد ہوا جس میں بیبکشیوں پر آروپ لگا کہ ان کے دوارہ مارکٹ کیا گیا جن سے ان کے سر میں چھوٹ لگی اس سے ان کے مرتی ہو گئی ہے اس اندر میں تین لوگوں کو نامت کرتے ہوئے تحریر پردان کی گئی ہے تحریر کے آدھار پر تتکال اگیو پنجگید کرتے ہوئے سمستہ اس سے کاروائی کی جا رہی ہے اور اس کے سندر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس میں سے جو تین نامید اوہکتے اس میں سے دو اوہکتوں کی گرفتاری کر لی گئی ہے تیسرے اوہکتی گرفتاری کے لیے پریاس کیا جا رہا ہے پورے پرکران کی گہمتہ سے چھانبین کر کے سمستہ اس سے کاروائی خبر بہرائیت سے ہے جہاں رشتوں کو شرمسار کرنے والی گھٹنا سامنے آئی ہے آپ سے بیواد کے چلتے سکشک پتی نے پتنی کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی اور شو کو گڑھا کھوڑ کر گھر کے بگل میں کھالی پڑے پلوٹ میں دفن کر دیا اس کے ساتھ ہی وہ سگے سمندیوں کو گمراہ کرنے لگا مرطق کے پریجنوں نے پولس کو گھٹنا کی جانکاری دی پولس نے ماملے کی سکتی سے جانچ کیا اور زمین سے کھوڑ کر کئی فٹ نیچے سے یووٹی کا شو نکال اور شو کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیز دیا ہے اور آروپی کو گرفتار کر جانچ میں جھڑ گئی ہے مرطق ورما ساناب سوشیل ورما جو ناوہ گڑھی کے رہنے والے ہیں پتوالی دیہا تھانا شیط کے انہوں نے آکر کے درگا شریف تھانے میں سوشنا دی کی پانچ ورس پہلے ان کی بہن ہیمانسی کی شادی جو کی لب پہریش کیا تھا اس نے پامن گپتہ ساناب سوارگی سیتر پرشاد جو بھی ناوہ گڑھی کے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ ان کی لب پہریش ہوئی تھی اور دوہزار اٹھارہ میں یہ سبکاری نوکری میں ان کا چہر ہویا تھا ترم سے دہج کے لیے پر تارید کر رہے تھے اور اٹھارہ چار دوہزار بائیس کو ہیمانسی کی یہ حدیہ کر کے اس کے سو کو دفنا دیا ہے یہ سوجدہ پر پولیس موقع پہ گئی ہے سوکات خنند کرا کر کے پوش بھاڑک کے لیے بھیجا گیا ہے اس میں مگذبہ راج سنکھے آٹھانوے بڑے دوہزار بائیس دارہ چار سوٹھانوے تین سو چانوی وہ دو سو ایک آئی بی سی ساتھی ساتھ تین بڑے چار ڈی پی اٹ کا مگذبہ قائم کیا گیا ہے جو ابھیلت پہمن گپتہ ہے خبر دیواریہ سے ہے جہاں مہواتھی تھانا پربھاری وپن ملک کا مانویے چہرہ دیکھنے کو ملا ہے جب ایک بزرگ محلہ اپنی زمین کے لیے آس پاس کے لوگوں سے پریشان ہو کر تین دن سے بھوکی تھی اور اپنی فریاد سنا کر محلہ تھانے میں ہی رو پڑی اور جیسے ہی اس کی سوچنہ تھانا پربھاری کو ہوئی تو انہوں نے اپنا سارا کام کا چھوڑ کر بزرگ محلہ کے پاس بیٹھ کر ان کی فریاد سننے کے ساتھ ہی ان کو کھانا بھی کھلایا جس کے بعد تھانا پربھاری محلہ کی تحریر کے ادھار پر دو لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کراتے ہوئے شانتی بھنگ کرنے کے آروپ میں چالان کرتے ہوئے جیل بھیج دیا گیا ہے آئی پیل میں رویوار کو لخنو سوپر جائنٹس اور ممبائی انڈینز کے بیچ وان کھیڑے اسٹیڈیم میں مقابلہ کھیلا گیا اس ماتش میں ممبائی کو 36 رنوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا یہ ممبائی کی سیزن میں لگتار آٹھویں ہار ہے ممبائی نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ الراہل کی شتکیہ پاری کی بدولت لخنو میں چھے وکٹ کھول کر 168 رن بنائے تھے اس کے جواب میں ممبائی کی ٹیم بیس اوور میں آٹھ وکٹ کھول کر محض 132 رن ہی بنا سکی وہیں روحید شنوہ اور تلق ورمہ کے ملاوہ ممبائی کے سبھی بلے باز فلاپ رہے اور ٹیم ہار گئی اتر پردیش کی خبروں میں فلحال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار